اللہ پوچھ رہا ہے کیا بات ہے کس چیز نے تم کو غمنٹی بنا دیا ہے ماما ناکان لاتحجور کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا کیا چیز ہے اتنا تکبر کہاں سے آیا ابا وستقبرا وکانہ ملو کافری قرآن کہہ رہا ہے کہ انکار کیا اس نے وستقبرا وستقبار پیدا ہو گیا اس کے اندر جب یہ دونوں پوزیشن ہوئی تو وہ کافر ہو گیا تو معلومہ کبھی کبھی حکم الہی سے انکار کر کے تکبر پیدا کر لے اندر سے کب کافر ہو گیا خود کوئی پتا نہیں ہے ایسے بہت سے کافر ملے گئے جن کو پتہ ہی نہیں کہ میں کافر ہو چکا ہوں کیونکہ خدا کی باتوں سے انکار کر رہے وہ اچھا کس وجہ سے صرف یہ بات ذہن میں اس کے ہے کہ پالنے والے میں بڑا ہوں بزرگ ہوں ایجیڈ ہوں اچھا اس کا مطلب ہے جہاں لفظے ایجیڈ آئے یہ فکر شیطان کی ہے کہ جو بزرگ ہو اسے خلیفہ ہونا چاہیے صاحبِ علم ہے آپ یہ میں نہیں کہا رہا اس نے خود کہا یہ اس کا خیال ہے مجھے آگ سے پیدا کیا میں بلند ہوں یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اچھا مٹی کیا ہے تراب ہے نا ابتداء میں تراب کی مخالفت ہوئی تو جنت پر رہتے ہوئے نکال دیا گیا جب تراب کی مخالفت جنت سے باہر کر دیتی ہے اب وہ تراب کی مخالفت یہ مٹی کے ہیں اس کو نہیں مانیں گے تراب کو نہیں مانا اس نے تراب کے سامنے جھکا نہیں اللہ نے مزاج بتا جی ہے سن لو جب تراب کو نہ ماننے والے کا یہ عالم ہے اچھا ایک چیز اور ہے جب تراب کے مقابلے میں آیا تو لانتی بنا تراب کے مقابلے میں جو آ جائے وہ لانتی اللہ نے شروع سے بتا دیا اب یہ دیکھنا کہاں کہاں اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں ارے جب تراب کے مقابلے میں جو آیا وہ بھی بہت ہم سے قریب تھا آئے آئے کہاں ہے مقرب بارگاہِ الٰہی مقرب بارگاہِ الٰہی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ابلیس کیا ہے مقرب بارگاہِ الٰہی اللہ کی بارگاہ سے قریب لیکن جب تراب کے مقابلے میں کھڑا ہوا کہانی ختم تو اس کا مطلب ہے کہ قربت کام نہیں آتی یہ سوچ لیجئے گا کہ کیریکٹر کبھی کبھی قربت سے دور کر دیتا ہے ورنہ کہنے کے لئے یہ رسول اللہ سے بہت قریب تھے ایسے بھی لوگ تھے جو رسول اللہ سے بہت قریب تھے